حدِ طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا میاں طلاق دیتا جب عدد گزرنے کی باریہ کا وقت آتا وہ پھر رجوع کر لیتا طلاق کی حد ہی کو بار بار بس عورت کو تکلیف دیتے رہتے عذاب پہنچاتے رہتے اسے ٹارچر کرتے رہتے انہیں ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بناتے کہ نہ آگے جانے دیتے نہ خود گھر میں عباد کرتے اسلام آیا تو طلاق کی حد مقرر کر دی اس حد تک تو تمہیں اجازت ہے اس سے آگے نکلو گے تو تمہاری مرضی نہیں چلے گی پھر خدا کی مرضی چلے گی عورت جو ہے وہ ازاد ہو جائے گی قرآن تو کہتا عاشرہن بالمعروف امساکم بالمعروف اوتسریہن بالحسان عورت کو گھر میں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھ اسے چھوڑنا ہے اس سے جدا ہونا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو اپنی زندگی گزارے بنت ہوا کو تکلیف نہ دے بنت ہوا کو تشدد کا نشانہ نہ بنا بنت ہوا کو اپنی حوص کا نشانہ نہ بنا اپنے اناد اور بوز کا نشانہ نہ بنا اس بنت ہوا کو اپنے جیسا انسان سمجھ جس طرح تو اپنے لئے حقوق اور چیزیں چاہتا ہے اسی طرح اس کے لئے بھی چاہ اس کے لئے بھی مہیا کر تو یہ دور جہالت تھا جو آج پھر پلٹتا آ رہا ہے جو آج روشن خیالی کے نام پر جدت کے نام پر دیولمنٹ اور ترقی کے نام پر پروگرس کے نام پر اپنے آپ کو پھر وہ جہالت جو ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پیسے لگا کے انجی اوز کے ذریعے سے نئینی چیزیں جو ہے وہ نئینے کلیے وہ پرانی شراب نہیں بوتل میں ڈال کے مسلمانوں کے سامنے پیس کی جا رہی ہے